بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جو پروسیجیر ہوگا کیس کاسود کا وہ مکمل ہونے کے بعد کورٹ پرونانس کرے گی جیجمنٹ ان فیچر کر سکتی ہے اور اسی ٹائم پر کر سکتی ہے جب کیس مکمل ہو جائے تو تب اور ان فیچر کرے گی تو تھارٹی دن سے زیادہ کا ٹائم پر نہیں ہوگا تھارٹی دن کے اندر ہی اندر کو جیجمنٹ پرونانس کرنی ہوگی اگر وہ جیج جس نے جیجمنٹ پاس کی ہے جس نے کیس چلایا اگر ان کیس وہ جیج اسی سیٹ پہ نہیں رہا اب ریٹائر ہو گیا یا اس کی ڈیٹ ہو گئی اینی سیچویشن تو اس کا جو پریڈیس سر جیج ہوگا وہ ہی اس جیجمنٹ کو پرونانس کرے گا جب سیٹ کھالی ہوگی تو اس پہ وہ پریڈیس سر جیج آئے گا جو آنے والا جیج ہوگا دوسرا وہ ہی جیجمنٹ پرونانس کر سکتا ہے جیجمنٹ جب وہ پرونانس کرے گا تو اس پہ کورٹ جیج کا سائن ہونا لازمی ہے جب چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں تو اس پہ جیج کو بہت سے پروسیجنگز چلانے ضروری نہیں ہے اس میں دو تین سنوائی پہ کیس کو ڈسپوس کر گی جب کورٹ جیجمنٹ پرونانس کرے گی تو دونوں پارٹی کے جو ایشیوز ہوں گے ان کو بھی ان جیجمنٹ پہ کورٹ نوٹر کرے گی اس پہ وہ لکھ دے گی کہ دونوں پارٹی کے یہ ہی ایشیوز ہیں تو اس پہ ہم جیجمنٹ پرونانس کریں گے کورٹ کرے گی رول فور رول سکس رول سکس کہتا ہے کنٹینٹس آف ڈگری اب جو رول سے رول سکس ٹو 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 وہ ڈیل بیس کرتا ہے ڈگری پہ اب آتے ہیں ڈگری پہ جیجمنٹ ہو گیا رول سے وہ بیس کرتا ہے جیجمنٹ پہ اب رول سکس ٹو 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 ڈگری کنٹینٹس آف ڈگری کورٹ کب ڈگری پاس کرے گی اور اس کے کنٹینٹس کیا ہیں جب کورٹ ڈگری پاس کرے گی تو اس پہ جو کنٹینٹس ہیں وہ سوٹ کے جو پارٹیز کے نیمز ہو گئیں نمبر آف سوٹ ہو گیا کوشٹ ہو گیا جتنا خرچ آیا ہے کسی پارٹی کا خرچ آیا ہے وہ سارے اس پہ مینشن کرے گی کورٹ یہ ہو گئیں سارے کنٹینٹس رول سیمن ڈیٹ آف ڈگری جب کورٹ ڈگری پاس کرے گی تو اس پہ سائن ہونے سے پہلے کورٹ اس پہ ڈیٹ مینشن کرے گی کہ اس اس ڈیٹ پہ یہ یہ ایشو آئے ہیں اس اس ڈیٹ پہ یہ ہے ایویڈنس کلیکٹ ہوئے ہیں اور اس ڈیٹ پہ ہم نے یہ ڈگری پاس کی ہے تو ڈگری ڈیٹ مینشن کر کے پھر سائن کرے گا جج رول ایٹر پروسیجر جیج ایز ویکیٹر آفیس بیفور سائننگ اگر جج کی سیٹ کھالی ہو جاتی ہے جج ٹرانسفر ہو جاتا ہے سائن ڈگری سائن ہونے سے پہلے تو اس کا جو نیو جج آئے گا اس سیٹ پہ وہ سارے اس ججمن ڈگری کو ریڈ کرے گا پڑے گا ڈیٹرمائن کرے گا اس کے بعد وہ اس ڈگری پہ سائن کرے گا اور وہ جج یہ بھی دیکھے گا کہ آیا یہ جو ڈگری ہیں یہ لا کے مطابق ہیں تو سارا جو ہوگا ڈگری کی جو کنٹینٹس ایویڈنس سارے ہوگیں اس کو جیٹرمائن کر کے اس کو دیکھیں پھر وہ ہی جو آنے والا جج ہے اس کو نیو جج ہوگا وہ اس پہ سائن کرے گا رول ہے نائن ڈگری فور ریکوری آف ایمور پروپرٹی جب ایمور پروپرٹی کی ڈگری ہوگی تو کوڈ اس ڈگری کو جاری کرنے سے پہلے اس ایمور پروپرٹی کے جو باؤنٹریز ہیں ایریانز ہیں نمبرز ہیں سیٹلمنٹ آف ریکورڈز ہیں سروے نمبریں وہ سارے اس ڈگری پہ مینشن کرے گی کوڈ ایمور پروپرٹی کی لینڈ ہوگی وہ سارے جو باؤنٹری خاتہ نمبر جو بھی ہوگا اس پہ مینشن کرے گی اس کے بعد ہی کوڈ وہ ڈگری پاس کرے گی رول نائن رول ٹین ڈگری فور ڈیلیوری آف مووربل پروپرٹی اب مووربل پروپرٹی پہ کوڈ کیسے ڈگری پاس کرے گی جب کوڈ ڈگری پاس کرے گی مووربل جو بھی سوٹ ہوگا کوڈ میں آئے گا تو کوڈ اس مووربل پروپرٹی کی لینڈ پاس کرے گی جب بہت سارے پرینٹیف ہوں اس کو ایک پروپرٹی مووربل ڈیفینڈن کے ایک پروپرٹی پہ جو کیس کیا ہے تو اس پروپرٹی کا کیسے بہت سارے جو بند ہیں پلینٹیفز ہیں اس پہ کیسے ڈسٹیبیٹ کرے گا تو کوڈ پیمنٹ کے حساب سے دوسرے جو پلینٹیف ہیں اور اس کو بھی اس پیمنٹ ہی دے گا اس پیمنٹ ہی اس کو ڈیلور کی جائے گی پروپرٹی کو شاید بیچ کے یا ایک کو پروپرٹی دے کے اور اس سے پیسے لے کے دوسرے میں ڈسٹیبیٹ ہو جائے گا کرے گی رول نائن رول لیمن کوڈ میں ڈاریکٹ پیمنٹ انسٹالمنٹ جب کوڈ کو یہ لگیں کہ اگلی پارٹی کے پاس بہت سارے وسائل نہیں ہیں یک موسٹ پیمنٹ کرنے کی تو کوڈ یہ بھی کہے گی کہ اس پہ اب ہم ڈگری پاس کریں گے مگر اس کو انسٹال کے ثلو ہی پیمنٹ دینی ہوگی تو کوڈ یہ ڈیٹرمائن کرے گی اگر پارٹی آف آل میں کنسٹ ہو جاتے ہیں انسٹالمنٹ پیمنٹ کی تو پھر ویلین گوڈ یہ بھی صحیح ہے رول ٹویل ڈگری فور پسیشن اینڈ منٹس پروپرٹی جب ڈگری پسیشن کی ہوگی تو کوڈ ایک پارٹی کو کہے گی دوسروں کو پسیشن دے دو ڈگری پاس ہوگی اب میں سے منٹس پروپرٹی کیا ہے منٹس پروپرٹی جو بھی اس پارٹ پروپرٹی سے جو بینیفیٹس آ رہا ہے رینٹڈ آ رہا ہے وہ ہی منٹس پروپرٹی ہیں اور کوڈ یہ بھی کہے گی یہ پروپرٹی کا جو انٹرسٹ بھی بنتا ہے اور پیمنٹی بھی ہیں رینٹڈ بھی ہیں یہ سارے اس پارٹی کو دے دو اگری پارٹی کو ہے کوڈ پاس کرے گی ڈگری ڈگری پر ڈگری پر سوٹیڈ ایڈمنسٹریشن سوٹ ڈگری ایڈمنسٹریشن سوٹ اب ایڈمنسٹریشن سوٹ کیا ہے جب کوئی انجز ہو گیا انجز ہو گیا جب کوئی شوشل ویر فیر ہو گئی تو اس پہ ہی کوڈ ایڈمنسٹریشن سوٹ پہ ڈگری پاس کرے گی تو پھر اس سارے ایڈمنسٹریشن کو بلائے گی کہ آیا کہ اپنی ایسک بندے کا کتنا کتنا شیئر بنتا ہے کتنا کتنی اس کی جو لائبلیٹی دیں وہ ساری کوڈ اس پہ مینشن کرے گی ڈگری اور پھر ڈگری پاس کرے دے گی یہ گویا ایڈمنسٹریشن سوٹ پھر ڈگری ایڈم چنی сем Peki پہ کیسے کورٹ ڈگری پاس کرے گی فرسٹ آف آر پری ایمشن سوٹ پہ ڈگری پاس ہونے سے پہلے کورٹ پریلیمنیری ڈگری پاس کرے گی کہ آیا اس پر پریلیمنیری جو ڈگری ہے اس پہ یہ کورٹ یہ کرے گی کہ انسپیکشن کی اور انویسٹیگیشن کیا حکم دے سکتی ہیں کہ کتنے کتنے ڈیوز ہیں کتنے کتنے لائیبریٹیز ہیں اس سارے پریلیمنیری ڈگری ہونے کے بعد کورٹ فائنل ڈگری پاس کرے گی جب پارٹنرشپ میں جب پارٹنرشپ کے انتر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے کوئی تضاد ہو جائے تو پھر وہ پارٹنرشپ کوٹ میں ہوگی آئے گی سوٹ فائل کرنے کی اور اس کیس کو انجام تک پچھانے کے لئے تو پارٹی کوٹ یہ دیکھے گی کہ آیا کتنے کس پارٹی کا کتنا ڈیوز ہیں کتنے لائیبریٹیز ہیں یہ سارے کوٹ ڈیٹرمائن کر کے پھر پارٹنرشپ دیزول کر دے گی اور ڈگری پاس کر دے گی جب مالک اور ملازم کے دوران کیسے کوٹ ڈیگری پاس کرے گی آکانڈ پر تو پھر وہ ڈگری کوٹ پاس کرنے سے پہلے پرلیمنٹ ڈگری پاس کرے گی مالک اور ملازم کے پرنسپل اور ایجنٹ کے دوران سارے جو ایڈیشن مینشن کرے گی اسپیسیفائی اماؤنٹ مینشن کرے گی اس ڈگری پہ کہ کتنا کتنا شیئر بنتا ہے ایجنٹ کا کتنا شیئر بنتا ہے پرنسپل کا اس کے پاس کوٹ فائنل اور ڈگری پاس کر دے گی بیٹوین پرنسپل اور ایجنٹ پیسے دوران سیونٹین سپیشل ڈائریکشن ایس ٹو اکاؤنٹ جب کوئی بندہ کسی کے اگنسٹ میں کیس سوٹ فائل کرتا ہے سیل کورٹ میں تو شاید بینک ہو جائے کوئی ایرو فانینشل انسٹیٹیشن ہو جائے ایک سا جو بھی ہوئے جو اکاؤنٹ کے معاملات ہوں تو پھر اس پہ کورٹ اس اکاؤنٹ کو بلائے گی اس اکاؤنٹ کو بلائے گی کہ سارا جو ریکارڈ ہیں وہ کورٹ میں پروڈیوز کریں جو لیجر ہیں اکاؤنٹ ہیں بکس ہیں وہ سارا کورٹ میں پروڈیوز کرے گا وہ بندہ اور اس کے بعد کورٹ اس ساری کی انسپیکشن کرے گی انویسٹیگیشن کرے گی اس کے بعد کورٹ ڈگری پاس کر دے گی رول 18 ڈگری انسٹوٹ فور پارٹیشن اور پروپرٹی اور سیپریٹ پوزیشن اور شیئر دیرن اب پارٹیشن کی کورٹ کیسی ڈگری پاس کرے گی جب پارٹیشن کا معاملہ آ جائے دو تین چار بندے ہیں جو تین چار بھائی ہیں براؤرز ہیں سسٹر ہیں اب اس میں جو پروپرٹی وہ کیسے پارٹیشن ہوگی اس پہ کورٹ کیسی ڈگری پاس کرے گی اس ڈگری پاس ہونے سے پہلے کورٹ پریلیمنٹ ڈگری پاس کرے گی اس کی پروپرٹی کی انویسٹیگیشن کرے گی اس کا جو جتنا جتنا بھائی کا شیئر بنتا ہے وہ اس کو ڈیٹرمائن کرے گی اور پروپرٹی کیسے ڈسٹیبیل ہوگی وہ سارا کورٹ ڈپارٹمنٹ کو بلوائے گی رویڈ ڈپارٹمنٹ کو بلوائے گی کہ کتنا اپنا ٹیکسس ہے اس پہ وہ سارا کورٹ ساری پروسیجر کنٹیکٹ کر کے پھر کوٹ کی پاس کر دیگی اور پارٹیشن کر دے گی اس لگر ہائرز پہ جو بھی پارٹیز ہیں پارٹیشن جو بھی پروپرٹی ہیں وہ اس پہ ڈسٹیبیل کر دیگی نائنٹین ڈکری وین سیٹ آف ایسا لوڈ جب ایک پارٹی کوٹ میں سلو فائٹ کرتی ہیں اگنس ڈیفینڈنٹ پہ کہ میرا اتنا جو اے پیمنٹ آماؤنٹ رسٹ ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہیں اور مجھے یہ نہیں دے رہا تو میں اس لیے محسوب فائل کیا اب اس مجھے لیے کر دا ہوں تو پھر سیٹ آف ڈیفینڈنٹ پی ریٹن اسٹیڈ میں یہ کہے گا کہ میرا اتنا شیئرز ہیں اس پلینٹیف کے اوپر تو پھر یہ ہو گیا ہے سیٹ آف پھر کوٹ یہ ڈیٹرمائن کرے گی کتنے 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 ڈیوز ہیں کتنے کتنے لائیولٹیز ہیں ایچ کوٹ تونے پھر کتنے جب کتنے کتنے لائیولٹ یو گھوم آپی پی کرے گی اور اس کے بعد کوڈ ان کو سرٹیفائیڈ کوپی پروائیڈ کر دے گی شکریہ